بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کہ جو مشکے ہم دیکھتے ہیں امن آپ کی درسل سے کر رہے ہیں اور کیا کیا آپ اس پر ہم دیکھتے ہیں راج صاحب یہ دوزار سال سے پاک بیری مشکے کر رہی ہے اور دوزار دس سے مستقل تور پہ یہ مشکے جو میں اس کو کور کرتا ہوں اپنے چینل ایکسپیس نیوز کے لیے اور یہاں پر جو اس مشکوں کی سب سے اہم بات یہ کہ اس سال کے ہم دیکھ سکتے ہیں دو چیزوں پر دو چیزیں اس میں ہم نے دیکھنے کو بھی ہے کہ ایک تو اس سال کا جو آئی ایم سی یعنی انٹرنیشنل میری ٹائن کانفرینج جو اس کا جو موضوع ہے وہ بلو اکانومی ہے جو کہ اس سمندروں میں جو مادینیات ہے اور دیگر جو اس کے مسائل ہیں ابھی مسائل ہیں اس سے فواید کس طرح آسل کیا جا سکتے ہیں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے دوسرے یہ کہ کوویٹ کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ 45 ممالک جو ان کو جن میں وہ حریف بھی شامل ہیں جو جن کی ایک دوسرے کے ساتھ جو برافیائی نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود سمندروں میں ان کو فاگ بیرئے اکھٹا کر کے لے آئی ہے جہاں تک جو ہے یہ امن مشکوں کا جو ہم نے ان سے سمجھا اور جو مختلف پرس کا ہم نے کور کی ان کے سیشنز کور کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ کہ ایک اگیلا ملک کسی بھی تفرے سے نہیں مرسکتا یہ بل کر جو ایک کابش ان کی طرف سے کی جا رہی ہے بل کر ہمیں ایک کابش کرنی ہوگی تمام سمندروں میں اکٹھے ہمیں چلنا ہوگا سمندروں کی جو حدود ہیں سمندروں میں جو موجود بانڈریز ہیں وہ بڑی مختلف ہیں وہ زمینی بانڈریز کی طرح نہیں ہیں پارانوٹیکل ویل کے بعد آپ انٹرنیشنل وارٹس پر آ جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی آپ کی سمندر سو کرسکتا ہے اس کے بعد جو ہے سمندر پوری بانڈین اور انسانی کے لئے ایک کچھ در کا اساس ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی سسین صاحب is a very serious journalist print media اور electronic media آپ نے مختلف exercises cover کی ہیں اس میں آپ print media کے لئے لکھتے ہیں ہم تو ویجول کے ذریعے پتا دیتے ہیں پرنٹ میڈیا میں اس کو ریپورٹ کرنا کیسے چیلنج ہوتا ہے پرنٹ میڈیا زاہر ہے جب الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا اتنا عام تو پرنٹ میڈیا سے ہی سارے جوتی اپنی بات کو پہنچایا جاتا تھا تو جو میسیج ہے وہ زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میرا اس وقت تعلق پرن میڈیا سے زیادہ ڈیپ اور زیادہ بہتر انداز سے پرنٹ میڈیا میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آ سکتا ہے اور چونکہ الیکٹرونک میں ویجول کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہی بات مختصر الباس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اور مطمئن نظر زیادہ واضح ہو جاتا ہے ٹھوڑے سے وقت میں لیکن چونکہ پرنٹ میڈیا میں ہمیں ویجول کا سارا نہیں ہوتا ایک آت تاثریر ہم لگا سکتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے الفاظ کے ساتھ تو یہ مشکے جو ہیں ایسی طرح آپ اگر اس کی کوریج اٹھا کر دیکھیں گے تو اگر الیکٹرونک میں اس میں ڈیڑھ دو منٹ کا پیکیج ہوگا تو اکبار میں آپ کو ایسی خبر ملے گی طبیل اس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کہ جس میں آپ کو ہر ایک کی سپیٹ ملے گی ہر ایک کے خیالات ملیں گے اور جو کچھ سیمینارز میں ہیں اور کانفرنسز میں کہا جا رہا ہے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ جملے موجود ہوں گے وہ ڈیٹیل کے ساتھ کوریج ہو جاتی ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہو جی آوید بھائی بتا رہے تھے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک نکتے کو کور کیا جاتا ہے اس وقت ہم ڈیک پر موجود ہیں بڑی لیمیٹیڈ سی سپیس شپس کی جو زندگی ہے وہ بڑی لیمیٹیڈ سپیس میں گزرتی ہے اور ایک پڑکل آپ جب بھی آب رہتے ہیں لوگ اپنی پوری زندگی کی خلتے ہی پلیٹس آپ پر گزار دیتے ہیں امجد بشیر صاحب ہم ایک ساتھ موجود ہیں امجد صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ انٹرنیشنل اور لوکل جنرلیزم میں بہت واست ہے چیوں میں بھی رہے ہیں برنٹ میں بھی اس وقت موجود ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہی بھی انہوں نے ٹام گیا امجد صاحب کیا میسیج ڈیلیور کرتی ہیں اس قسم کی ایکسرسائز دنیا پر میں پینتالیس ملک آپ کی کٹھا کر لے پاکستان جیسا ملک کیا اٹلے پر ہوتے ہیں پاکستان کے بڑا اچھا اور ایک صافت امیج جو پاکستان کے مسئلہ ملاح estaba اس سے چکے ملک wirklich جو وہ اٹھا اور بہت نہیں پرilles وتڑا رسولتے ہیں انیشیا کے ناوڑ میں بہت رسولتے ہیں اور یہاں بہت上 ایمج ہے اسے ملکے سے پٹھے ہیں اپر بات روال دو choke وہ انسٹل پر کوئے ہیں انسر کی انڈیلیور کر مغیر کر آئے ہیں لیوـس کا آئنہ آئے ہیں اور ایسی جو پاکستان کے وسائل اور ادھاا ہم اس bodies امیج کے لگے ہیں پاکستانی امیج کے لئے ہم جاندے ہیں بہت امیج ہے جاوید چودیسا بابان صاحب موجود ہے ان سے ہم نے سیکھا ہے کہ ڈیفنس ریپورٹنگ کیسے ہوتی ہے اور ہم بھی ہمارے گرو میں سے ہیں جاوید سب یہ جو ابھی تمام ایوٹس ہوں گے تو کس قسم کے ایوٹس ہوں گے جی بلکل جیسا کہ آپ نے ناظرین کو بتایا ہے کہ میسرک کا موجود ہے پاکستان نیوی کی امرو ایکسرسائز جس کا موٹو آمن کے لیے ملتہت ہے اور آمن کے لیے ملتہت ہونے کے زیبن میں جنیا برسے پینتاریس موالک جو ہے وہ پاکستان نیوی کے ساتھ اس بیر عرب میں مشکوں میں شریک ہیں اور اس مشکوں کے دوران جہاں مختلف قسم بھی ڈیموز کیے گئے کشکی بھی اس کے ساتھ ساتھ آج جو مشک کا سلسلہ ہے وہ مختلف موالک کے لیے جہاز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن اور انٹریکشن کی ضمن میں خاص طور پر جو تیر کی ٹرانزیکشن ہے کہ دورانے اگر سمندر کے درمیان کسی جہاز کا فیول جو ختم ہو جائے تو اس کو فیول کو کیسے پاسن کیا جاتا ہے کیسے سپلائی بحال کی جائے کیسے اس کو روانہ رکھا جائے گا وہ مین آئیٹموں کو اس کے ساتھ ساتھ مختلف کے ڈیمو فائرنگ ڈیموز جس میں سمرین سے تارپیڈوں کو فائر کرنے کے راوہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو فریکرسیز پہ ہم موجود ہیں یہاں سے بھی موقعہ طور پر جو ہے وہ مزائل فائر کیا جائیں گے اور اس میں دیگر جو ایکسرسائزیں ان کو کم از کم سامنے جو کیے جائیں گے اس سے یہ ضرور اندازہ ہوگا کہ پاکستان اپنے خط دفاع میں نہ صرف کفیر ہے بلکہ دیگر ممالک بھی اسی طرق سے اعتماد کرتے ہیں جیسے کہ عوام اس پر کرتے ہیں پاکستان پر نہ صرف اپنی عوام اعتماد کرتی ہے بلکہ پاکستان نیوی پر دیگر ممالک بھی اعتماد کرتے ہیں جاوید چوزیز صاحب کا اپنے تجربے کا نچوڑ پیش کر رہے تھے سمر ابباس حوال ساتھ موجود ہیں سمر کی فرمائی ہے آپ کے پہلے ایکسپیرنس ہے اس ایسے پر آنے پر کیا بحث کرتے ہیں اوپن سی میں فرسٹ ہے میرا لیکن ویسے یہ جو امن مشکے ہیں یہ کور کرتے رہے ہیں دیگر بھی جو ایونٹس ہیں ان کو بھی کور کیا جاتا رہا ہے لیکن اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ جو کوویٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پینتالیس ممالکہ پاکستان آ کر ان بحری مشکوں میں شریک ہونا یہ پاکستان اور ہم سب کے لیے اکشائن بات ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے امن کا پیغام ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے پاکستان کی طرف سے جا رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے پاکستان آرمان کا پیغام بھر دنیا میں لے رہا ہے کازی حسن تاج ہے ہم نے جیو میں ان کے ساتھ اکٹھے کام کیے اس وقت یہ ڈان ڈی وی کے بیرو چیخ ہیں کلاچی میں کازی صاحب کی بڑی انویسٹیکیٹیو جنرلیزم میں بہت خدمات ہیں جیو سے انہوں نے بہت سے انیشیٹیو لیے تھے آپ کو ان کی ڈاکومنٹریز بھی آ دوں گی وہ کبھی ایک سیپریٹ سیشن میں ان کے ساتھ رکھیں گے جو انہوں نے جیو میں ڈاکومنٹریز کی اور ڈان میں کی ہیں کازی صاحب کی اس پرٹیکولر ایونٹ کے بارے میں بتائیے کہ پاکستان کا اسی پیک کے بات یہ بڑا رول آ گیا اپنے بڑی ابتدا میں اپنے پروفیشن میں بڑے ایکسسائیزز وغیرہ دیکھیں ہیں اور اس پورے سینیریو آپ کیسے دیکھیں جو ماضی میں خاص طور پر میں اگر یہاں اس پاک بہریہ کی بات کروں تو اب وہ بڑی اہم رول خاص طور پر سیپیک کے حوالے سے بہریہ کا رول اس بہت زیادہ اہمیت امتیار کر گیا ہے وہ شاید اسی وجہ سے بہریہ دن پر دن جو ہے وہ ایک لیڈنگ پوزیشن پر آتی جا رہی ہے اس پر ناصریف اساسیات میں اساسیں ہمارے پاس جدید سے جدید آ رہے ہیں جس میں ہم خود بھی بنا رہے ہیں ہم وہاں ممالک سے بھی کر رہے ہیں اس کی بڑی مثال یہ جو ام مشق دوہزار اکیس ہے بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ اس نے اس محول میں پیتالیس ممالک کو چمع کیا جو کہ نہ صرف اس کی وجہ سے خطے میں پاکستان کی اور پاکستان بیریہ کی اہمیت کو جاگر کرتا ہے بڑکہ جو پاکستان مخالف ناصر ہے ان کو بھی ایک واضح پیغام ہے کہ ہم صرف حالت جنگ نہیں بلکہ امن میں بھی ہم متحد ہیں اور ہم دوسروں کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جی کازی صاحب اپنے تجربے کا نیچوڑ بتا رہے تھے کہ امن میں بھی پاکستان دینے کے لیے تیار ہے وہ دیکھے آپ جو ایک ملک کا شف ہے بھی یہاں سے ہم ریکنائز نہیں کر پا رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ پڑھا رہا ہے اس وقت بڑی ہیپننگز ہونی ہے آج اور اس حوالے سے ہم آگے چل کر آپ سے مزید اس پر جو ہے گفتگو کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے تمام جو ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں ان کی رائے ہیں پاکستان کے ایمیج کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان نیوی کی پروفیشنل صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شب سانہ شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو پھر ہم مزید ایکشن دکھائیں گے آپ سے خوش بھی ارمان